ایک کسان نے دوسرے کسان کے ساتھ دشمنی نکالی اور اس کی چنے کی فصل برباد کر دی اب پیڑیت کسان نے نیائے کی امید کے ساتھ پرشاسن سے آروپی کسان کے خلاف کڑی کاریوائی کی مانگ کی ہے پلاسنیر میں ایک کسان نے دوسرے کسان کے کھیت میں پانی بھر کر اس کی چنے کی فصل کو نشٹ کر دیا اس معاملے میں پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کر دی ہے گرام پلاسنیر میں کسان رامکرشن بلورے نے چنے کی فصل لگائی ہے جس میں کسان کی چنے کی کھڑی فصل میں پڑوسی کسان نے جان پوچھ کر پانی نکال دیا جس سے کسان کی محنت پر پانی پھر گیا پیڑیت کسان نے اس معاملے کو لے کر ہردہ سیویل لائن تھانے میں معاملہ درج کروایا کسان نے بتایا کہ پانی نکال دینے سے ان کی فصل میں کافی نقصان ہوا ہے پیڑیت کسان رامکرشن بلورے نے کہا کہ ان کے کھیت میں پانی نکلنے کی سوچنا ملنے پر انہوں نے تتکال کھیت پہنچے اور سرپنچ کو سوچنا دی پیڑیت کسان نے بتایا کہ پرانی رنجیش کے چلتے گھاسی رام اور ان کے بڑے بیٹے رامنیواس نے ان کی فصل میں پانی ڈال کر ان کی کھڑی فصل خراب کر دی ماملہ یہاں ہے کہ رامکرشن دادا ہمارے گھر آئے تھے سوہے نو بجے انہوں نے بلائے کہ سرپن صاحب ہمارے یہاں پہ کھیت میں کسی نے پانی نکال دیا ہے تو ہم موکے پہ آئے اور دیکھا تو واسطوں میں کسی نے جانبوچ کے جو کھیت کی جو مائنہ رہتی ہے وہ ایڑک پھوڑ کے اور پانی نکالا ہے موکے پانچنامہ ہم لوگوں نے تیار کیا ہے اب آگے کاروائی کریں ہم سوہے ہم کو سوچنا ملی کہ تمہارے کھیت میں کسی نے پانی نکال دیا آکے دیکھا تو نہ چارہ آرہ پڑا تھا آرہ یہ آگے نالی میں دو جگہ تھا نالی میں چارہ پڑک کے کسی نے رات میں پانی نکال دیا نیرے کو مطلب کاروائی چاہیے مطلب آہ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو آہ دیکھر